بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے آپ جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تمام پریشانیوں سے مصیبتوں سے آپ کی حفاظت فرمائے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ دعا بتانے والا ہوں جس کے ذریعے سے چھوٹی سی دعا ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد حاصل کر سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں معاشی تنگی میں گرفتار ہے کاروبار کا مسئلہ ہے روزی کا مسئلہ ہے چاہے کسی بھی طرح سے آپ پریشان ہیں کسی مصیبت میں ہیں چاہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے بیماریاں دور ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ دعا بتانے والا ہوں جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت پڑی تھی تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں وہ چھوٹی سی دعا جانتے ہیں اس کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد حاصل کرتے ہیں جس کے ذریعے سے انشاءاللہ رحمان پھر ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی مشکلیں ختم ہو جائیں گی بیماریوں سے نجات مل جائیں گی اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے رزق کے اسباب مہیا کرے گا دولت کے اسباب مہیا کرے گا اس دعا کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ اور لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت پڑی تھی جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آخری الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل تو آپ پورے دن میں جس وقت ہو سکے کسرہ سے پڑھتے رہے لیکن میں آپ کو مخصوص وقت بتاتا ہوں اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد یا پھر تحجد کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کے وقت یا پھر تحجد کے وقت جس وقت تحجد پڑھتے ہیں اس وقت اگر آپ اس تصویر کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی طاقت عطا کریں گے کہ پہار بھی آپ کو راستہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکال دے گا حسبی اللہ و نعم الوکیل آپ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اول آخر دروش شریف بھی پھر لیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گر گرہ کر دعائیں مانگیں کہ اے رب کریم میں بہت گنہگار ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما کر میری پریشانیوں کو دور فرما دے میری مصیبتوں کو دور فرما دے میں قرضوں میں ڈوبا ہوں قرضوں سے نجات دے دے پریشان ہوں پریشانی سے نجات دے دے گھر میں فلا بیمار ہے میرے والدین بیمار ہے یا وہ بیمار ہے یا میں بیمار ہوں اس کے لئے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کی دعاوں کو قبول فرما کر اسی وقت غیبی مدد اتار دیں گے آپ کے لئے آپ یقین مانئے آپ یقین کے ساتھ اس تصویر کو پڑھئے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بارہ سال سے پریشان ہوں بیس سال سے پریشان ہوں ہمارے گھر کے کوئی بھی سکون سے نہیں رہ پاتے تو آپ اس کو پڑھے حسبی اللہ و نعم الوکیل میرے لئے صرف اللہ کی ذات کافی ہے میرے لئے صرف اللہ کی ذات کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے الفاظ بہت ہی زیادہ پسند ہے جب مصیبت کے وقت کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں تو آپ اس کو پڑھئے تین مرتبہ دروش شریف بیچ میں تین سو تیرہ مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے پھر آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھ کے دعائیں مانگئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے